راجدھانی میں سالوں سے برکرا سمسیہ پانی کی قلت نے راجدھانی واسیوں کو رولا دیا ہے تو وہی نگم کے وعدے ہمیشہ اسے خوکلے ثابت کرتے آ رہے ہیں اور راجدھانی واسی دوسری پانی پی کر کئی طرح کی بیماری سے شکار ہو رہے ہیں جس کا جنرل تظارن پی لیا کا پرکوپ ہے لیکن اب تمام دعوے کے بیچ نگم جل سنکٹ سے راجدھانی کی جنتہ کو اوبارنے کا کام کر رہا ہے اور کیا کچھ معاشر پلان اس کو لے کر بنائے گئے ہیں جس کے کاران جل ستر نیشے گر گیا ہے جس سے پانی کو لے کر راجدھانی میں ہاہ کار مچا ہوا ہے اور تمام طرح کی سمسیہ ہو رہی ہیں اس مدے پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ نگم کمیشنر سیو آنان تایال جی ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ اس سمسیہ کے سمدھانوں کیسے کرتے ہیں اور کیا بیوستہ کی گئی ہے سر راجدھانی میں پانی کی ہاہ کار مچا ہوا ہے اس سے سمسیہ کو لے کر دیکھیں یہ بات بلکل صحیح اور چنتنیہ ہے کہ جو ہمارا جل ستر ہے وہ کافی نیچے جا رہا ہے کیونکہ جو زمین سے گراؤنڈ وارٹر کا جو دوہن ہو رہا ہے وہ ایک دم بہت ہی چنتنیہ بشے ہے تو ہمارا پریاس ہے کہ ایک تو ہم پائپ وارٹر سپلائی سے ادھکتاں دروں تر پانی پہنچائیں تاکہ دیرے دیرے ٹینکرز کو چرنوے طریقے سے ہم ختم کر سکنے ہیں یہ لگتا جل ستر گر رہا ہے اس کے بچاؤں کے لیے کیا کچھ آپ نیام کرنے والی ہیں یا کچھ بے اوسطہ ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جائے کہ جل پہلے دوسری دو اسے بچانے جائے دیکھیں جو جل ستر ہے اس کو ریچارج کرنے کے لیے کہ اول پرابیتک پانی کو نیچے بھو گرب میں پچانا ہی ایک ماترہ سلیشن ہوتا ہے اس نے رین وارٹر ہارویسٹنگ کی پدیتی بنائی جاتی ہے اور ابھی جو نگر نیگم کے ہمارے جو بیلڈنگ ہے اس میں پرمیشن تب ہی دی جاتی ہے جو ڈیٹھ سو سکوئر میٹر سے بڑی بیلڈنگ ہے جب وہ ریر وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم لگاتے ہیں تو جس سے جو چھت کا پانی ہے وہ سارا ریساب ہو کر نیچے جائے تو ابھی آپ نے سنا نیگم کمیشنر کو جن کا ساپ کہنا ہے کہ یہ توام طرح کی بیوستہ کر لی گئی ہے اور سمائے سمائے پہ راہات کے لیے ٹینکرز کے مادھیم سے پانی پہنچایا جا رہا ہے کامرامین سیام کے سنال ستیاراچپور سوراج ایکسپریس رائپور